بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ مانگا کریں اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے مشکل میں ہیں اسپیشلی کووٹ کو لے کر جو حالات بہت زیادہ خراب ہیں کہیں پر بھی آپ نے سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور احتیاط کو مت پھولیے گا بچوں کو لے کر ہم نکلتے ہیں عید کے دن ہیں اور نکل رہے ہیں بہرحال پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے رمضان کی گروسٹری کے حوالے سے بھی کوشش کریں کہ کوئی ایک ہی فرد جائے اسوپیز کا خاص خیال رکھئے صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو بس صرف آپ کو یادہانی کروائی آجاتے ہیں اپنی ریسپیز کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپیز چیز ٹرائنگلز اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے کستوری بوٹی میٹھی لسی بہت ہی ٹیمٹنگ سا مینیو ہے تو آجاتے ہیں اپنی کستوری بوٹی کی طرف کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کی میلینیشن کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو کک کریں گے اون میں جو کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ بون لیس ہمارے پاس اس کی بوٹی ہے اس کے اجزاء میں آپ کو نوٹ کروا دوں اس میں ہمیں چاہیے وائٹ پیپر کالی مرچ پسیوی لیون جوس لہسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا پسا ہوا زیرا ہری مرچ کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈروپ پومس آئل بٹر بھی ایڈ کریں گے ساتھی شامل کریں گے بیسن نمک حض بے زائقہ اور ان تمام چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے مکسنگ کر لینی ہے کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کے بعد ہم نے لیسن ادرک کا پیسٹ پین میں فرائے کریں گے اور آئیل اور مکھن ایڈ کرنا ہے ناماک اور بیسن مکس کر کے ہم نے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو پانچ سے آٹھ منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد اس کو سکیورز میں لگا کے تھوڑی سی چیز ایڈ کر کے اس کو ہم بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اتنا کہ صرف چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے تو ہم اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آ جائیں گے پیز چیز ٹرائنگلز کی طرف پیزا میکس کے ہمارے پاس دو عدد ووچرز ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ 50% تک ڈسکاؤنٹ بھی اویل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس ہے آج ڈیو ڈراب جس کے ہم مٹر یوز کرنے جا رہے ہیں جس کا آلیو آئل تو ہم یوز کرتے ہی ہیں اس کے علاوہ ان کے پکلز کی تو کیا ہی بات ہے دھیر سارے ان کے پکلز ہیں اور اس کے علاوہ ان کی سٹرو بیری اور بلو بیری پائی فیلنگ ہے ان کی چوکلٹس بڑی زبردستے ہیں ان کا چوکلٹی پینٹ بٹر ہے پینٹ بٹر ہے آلیوز ہیں گرین اور بلیک اس کے ساتھ ساتھ کیڈنی بینز چنے بیک بینز مٹر مکہی اور بہت بہت کچھ جلیں یہاں کچھ اجزہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں یہ کرتی ہوں کیونکہ میں بیسن کو روست کر لیتے ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فلیور جو ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا تو ہم یہاں پر آن کرتے ہیں اور دو ٹیبل سپون لے لیتے ہیں بیسن اور اس کو ہم کر لیتے ہیں روست جب تک ہم دوسرا کام کریں گے تو یہ جو بیسن ہے یہ بھی ہمارا اچھا سا زبردست سا روست ہو جائے گا چلیں چکن میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے کالی مرچوں کو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سفید مرچ ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے پسا ہوا زیرہ لیمن جوس شامل کرنا ہے تو لیمن جوس ایٹ کر دیتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس میں لیمن جوس اور ہم اس میں شامل کریں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ یہ تمام چیزیں اس میں جائیں گی اور اس کے بعد آپ اس کو پراتھے کے ساتھ تو لے ہی سکتے ہیں آپ اس کا کوئی سینویج بنا سکتے ہیں پراتھے میں آپ اس کو رول کر سکتے ہیں تھوڑا سا لائٹ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں یہ بیسن جو ہے اس کو میں تھوڑا سا روست کر لیتی ہوں سوال بھی آپ لوگوں سے کرنا ہے کچھ آسان سا سوال کرتے ہیں آپ لوگوں سے باربی کیو کی اگر ہم بات کریں ٹھیر سارے آئٹمز بنتے ہیں چکن کے ساتھ بننے والے کچھ آئٹمز یا باربی کیو ریسپیز کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں یہ ہمارے پیزا میکس کے زبردستے وچرز آج کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اٹھلیس پین گرم ہو جائے اور ہم اس کو لوست کر لیں چلیں یہاں شامل کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ یہ ہم نے شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے چکن کی بونلیس بوٹی آپ نے لے لینی ہے اور وہ اس میں شامل کر کے ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے بہت اچھی سی اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ روست ہواوا بیسن یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا آپ اس کی کمپلیٹ کوکنگ بھی کر سکتی ہیں اوون میں کہ آپ نے اس کی کمپلیٹ کوکنگ اوون میں کر دی اور اگر چاہیں تو سٹوف پر اس کو پکائیں اور صرف جب بات آئے چیز کی تو آپ نے اس کو اوون میں ایٹ کر اور اس کو اچھا سا میلٹ ہونے تک ہم اس کو کوک کر لیں گے اچھا اس کی میری نیشن میں بھی میں شامل کر دوں گی یہ بٹر اور ساتھی ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہمارا دیو دراب کا پومس آئل تھوڑا سا اس کو روست ہونے دیتے ہیں خوشپو آنی شروع ہو جائے بیسن کی چل ایٹ کر دیتے ہیں ڈیو دراب کا پومس آئلیو آئل دو سے تین ٹیبل سپون اور اس کو اٹ لیسٹ رکھ دیجئے آپ تھرٹی منٹس کے لیے اسے یوگا کے تمام مسالے جو ہیں وہ بہت اچھ سا ابزورب ہو جائیں گے اس میں میں اب تک نمک شامل نہیں کیا نمک میں اٹ کر دیتی لیکن کیونکہ ہم اس میں چیز اٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے نمک کو حضب زائقہ سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے تو اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک ایک ادد لیول میں ٹی سپون یہ چلا گیا اس میں سالت ہم نے اس میں اٹ کر دی پیسیوی سفید میرچ کالی میرچ لیمن جوس لیسان ادرک کا پیسٹ پیسا زیرہ میرچ کا پیسٹ بیسن اٹ کرنے جا رہے ہیں نمک شامل کر دیا ہے مکھن اور آئیل بھی میں اٹ کر دیا اب ہم صرف اتنا کریں گے کہ ابھی ہم اس کو میرین اٹ دیتے اور 10 سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو پین میں ککر لیں گے بیسن تھوڑا سا اور بھنجا تو میں اس میں اس کو اٹ کرتی ہوں مکس کر کے رکھتے برک سے واپس آجائیں گے تو پیز چیز ٹرائنگل کی ویلکم بیک ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پیز چیز ٹرائنگل کی طرف آ جاتے ہیں اس کے اجزاء آپ کو نوٹ کروا دیتے ہیں آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگی ہم اس کو پیزا کی ڈو کے ساتھ بنا رہے ہیں پف پیسٹری اور پیزا ڈو دونوں کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں آئل اس میں ہمیں چاہیے ڈیو ڈراب کا پومس آئل زیرا چاپ پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوں گے ڈیو ڈراب کے مطر چیز پسہ دھنیا پسہ گرم مسالہ ہری مرچیں نمک اور کالی مرچ چاٹ مسالہ پودینے پتے اجوائن اور تھوڑا سا پانی تاکہ ہم اس کو سیل کریں سب سے پہلے ہم ایڈ پین لے لیتے ہیں کرنا کیونکہ فیلنگ ہے فیلنگ بہت زیادہ آئلی ہمیں نہیں بنانی ہے ایک ٹیبل سپون ایک سے دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیتے ہیں آئل اور اس میں شامل کر دیتے ہیں زیرا نکھت ہے کراچی سے ہلو نکھت السلام علیکم پاڑی سلام کیا سیشے پاڑا میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں نکھت آپ ٹھیک ہیں ہاں ہاں ضرور ٹرائی کیجئے گا کیسی ہیں نکھت آپ کہاں غائب ہیں جی نکھت سوال کا جواب دینا چاہیں گی جی سوال کیا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ باربیکیو بہت سی چیزیں ہم تیار کرتے ہیں بناتے ہیں چکن کے حوالے سے باربیکیو کے جو ریسپیز ہیں ان کے آپ ہمیں نام بتا دیں باربیکیو کی کچھ ریسپیز جو سپیشلی چکن کے ساتھ بنتی ہیں ان کے نام بتا دیں یہ باربیکیو بوٹی ہے باربیکیو پیش بناتے ہیں اور باربیکیو بیس بوٹی ہے ٹھیک ہے چلے بہت 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 شکریہ اور کچھ سپائیسز ہیں جو ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم میٹ کریں گے تھوڑا سا کک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈو لے لینی ہے ٹرائینگلز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم اس کی ٹرائینگلز کی شیپ دے دیں گے تو میں کچھ اور اس میں یہ جو کسطوری بوٹی ہے ہماری اس کو ریڈی کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد آ جائیں گے ہم اپنے اس پیز چیز ٹرائینگلز کی طرف کیونکہ اس میں چیز ایڈ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جیو ڈراب کے مٹر تو آپ اس میں جو نمک ہے اس کو آپ نے حضب زائقہ سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹرائینگلز جو ہیں وہ بہت زیادہ سالٹی ہو جائیں چلیں اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاز پیاز کو ہم نے چاپ کر کے رکھ لیا تھا یہ ہم نے اس میں اٹ کی اس کو ہم کریں گے ہلکا سا ساتے اور پھر ہم نے اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو نرم ہونے دیتے ہیں اور ایک دو اور اس ٹکس جو ہیں ان کو میں ریڈی کر لیتی ہوں پھر ہم ہینڈز کو واش کر لیں گے اور ہم اس کا جو مسالہ ہے اس کو پرپیر کر لیں گے سوال کا جواب ضرور دیجئے باربی کیو آئٹمز اسپیشلی چکن سے بننے والے اس کے آپ ہمیں نام بتائیں گے تو پھر آپ جیت سکتے ہیں نہ صرف این ایکس کا زبردستہ گفٹ بلکہ آپ جیت سکتے ہیں جناب یہ ہمارا پیزا میکس تو پھر آپ ففٹی پرسنٹ تک جو ڈسکاونٹ ہے اس کو آپ اویل کر سکتے تو ٹرائز ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ آج کے جو وینر ہیں وہ آپ ہی ہوں چلے اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کرتے ہلکا سا ہم اس کو سوفٹ کریں گے مطر کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سبزی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا مطر کے ساتھ جو کانز ہیں وہ بھی اچھے جاتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں ہم آپ کو ریسپی کا پھر آپ اپنی فیملی کو دیکھتے وے اس میں چینجنگ بھی بلکل کر سکتے ہیں چلے ایک ادد اور لاسٹ تیار کرتے ہیں اچھا اس میں اتنی بڑی چکن آپ نے ضرور رکھنی ہے کہ آپ اس کو بہت ایزی لیس کیورز میں لگا سکے چلے جی اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک پیسٹ یہ اس میں جائے گا تو چلا گیا یہ اس میں ایک ٹی سپون لہسن اور ادرک پیسٹ اب میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں نمک اور اور بہت ہی تھوڑا سا نمک کریں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے مٹر تھوڑا سا بس لیسن ادرک کے پیسٹ کا کچھا پن دور ہو تو پھر ہم نے اس میں یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے آنچ کو میں ذرا سا تیز کر دیتی ہوں اور یہ ٹری ہے اس کو میں اون میں رکھ کریں گے ہماری چکن کی بوٹیاں اس کے بعد ہم پنیر ایڈ کر کے چیز ایڈ کر کے اس کو اگین تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے اگین ایڈ کر دیں گے اون میں تاکہ چیز ہماری ملٹ ہو جائے چلیے اب ہم ام کرت ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو السلام و علیکم السلام کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک مجھے آپ کا چو بہت سکند ہے اور میں بہت کام سفارض ہو کے بیٹھ آپ کا چو ریت چلے بہت شکریہ دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں کیا کرتی ہیں آپ کے رت میں نائن کلاس میں پڑھتی ہیں نائن کلاس میں پڑھتی ہیں اور نائن ابھی آئیں ہیں آپ نائن کلاس میں نہیں نہیں میرے اگزیمز ہونے ہیں اوکی ٹھیک ہے تو کیسی تیاری چل رہی اگزیمز کی اور پتہ پڑھنے کا ہے نا بس بیچ میں چھوٹیاں آج پڑھنے پھر چھوٹیاں ہو جاتی پھر رہتی ہو جاتا کہ پڑھیں نہ پڑھیں سکول جائے جائے تو تیاری نہیں ہوتی تیاری بلکل ایسا ہی ہے کرت آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گی جی کیا سوال آج کا سوال بہت ہلو ہم 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 میں ٹکن ٹکا بوہاری سیخ کباب ٹکن مسالہ بوٹی ٹکے بچھر ٹکن نہیں پٹل سیخ کباب گولا کباب اور ٹکن چرگا ٹکے بس بہت شکریہ آپ نے ہمیں سوال کا جواب دی اب میں چاہوں گی بریک پر جانے سے پہلے میں کچھ مسالے ایڈ کر دوں یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا پسا ہوا دھنیا ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں چاٹ مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سی میں ایڈ کروں گی کسی ہوئی لال مرچ ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاپ ہری مرچیں اور پدینی کے پتے اس کو کریں گے اچھا سا مکس اور پھر میں اس کو نکالوں گی کسی بھی مکسنگ بول میں اور ہم اس میں چیز ایڈ کر دیں گے اور اس کے ٹرائنگلز بنا لیں گے تو یہ تمام چیزیں ہم نے مکس کر لی ہیں اور اب جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سا بریک ٹرائنگ کھر مالکم بریک کو اپس آ چکے ہیں چھوٹی سا بریک کے بعد اور اور یہاں پہ ہم نے ڈو کو لے لینا ہے اس کو ہم بیل لیں گے اور پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ جو مکسچر ہے یہ سپریٹ کریں گے آپ نے پہلے سکوائرز کٹ کر لیے ہیں اور کٹ کر لینے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان سکوائرز کے دو کورنرز کو آپس میں ملا دیں گے تو وہ ہمارے ٹرائنگلز بن جائیں گے گریس کیوی ٹرے میں آپ نے ان کو رکھنا ہے اور اس کو بیک کر لیں گے تو میں اس کو اچھا سا بیل لیتی ہوں تاکہ ہم ایک ساتھ اچھے سے جو ہمارے سکوائرز ہیں وہ نکل آئیں میسیس شیراز ہے راولپنڈی سے ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں میسیس شیراز آپ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کا میں آپ کا فرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں لیکن پرس ٹیم کال ملی ہے آج آپ کے اچھا چلیں کیا کہنا چاہیں گے وہ تکی ریسیز بتاتی ہیں آپ ٹرائے کرتی ہیں بناتی ہیں یہ ٹرائے کرتی ہوں کبھی کبھی بچے آپ کو پتہ بچوں کے ساتھ ہاں یہ تو ہے کتنے چھوٹے بچے ہیں آپ کے بس دو سال کی بچی ہے اوکے پھر تو آپ سارا دن بیزی رہتی ہوں گے میں سمجھ سکتے بچے بیزی رہتی ہیں لیکن پرس ٹرائے کر دیکھتی ہوں اچھا چلیں کیا کہنا چاہیں گی سوال کا جواب ضرور دیں میں یہ چاہوں گی اس میں میں ملاعی بوتی ہے ٹھیک ہے ٹکن پکا ہے ٹکن رول پراتا ہے ٹکن شوارما ہے ٹھیک ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے صحیح کہہ رہی ہے بہت ریس پیز ہے ٹھیک ہے چلے بین اللہ گرہ بین کہا جاؤں چلیں آپ نے پارٹسپیٹ کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور ہو سکتا ہے آج کی وینر آپ ہی ہوں کیا تیاری ہے آج کی آپ کی افطار کی چلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی سکوائرز نکالنے چھوٹا ہی سرونگ سائز رکھیں سپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں افطار کی سرونگ سائز ہمیشہ چھوٹا رکھیں کیونکہ بہت ساری پھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اگر سرونگ سائز بڑا ہو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ بچ جاتی ہیں تو اچھا ہے کہ اگر آپ سرونگ سائز کو چھوٹا ہی رکھیں اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے جو سکوائرز ہیں وہ نکال لینے ہیں سکوائرز جب ہم بالکل ٹھیک نکال لیں گے تو ہمارے ٹرائنگلز جو ہیں وہ زبردست سے بن جائیں گے اچھا جو اس کی سائیڈز ہیں اس کو آپ ایک تو ٹویسٹ کر سکتے ہیں ٹویسٹ بھی بہت اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو فوک کی مدد سے بھی شیف دے سکتے ہیں چلیں یہ آ گیا ہمارا مکسچر اور اس میں ہم نے مکس کر دینی ہے چیز یہ ہم مکس کر دیتے ہیں اور میں اس کو اپنے قریب کر لیتی ہوں ایک ایک ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اس میں ہمارے پاس مٹر ہیں چیز ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سپائسی سا کر دی ہے میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے مٹر اپنی شیپ میں ہی زیادہ مزہ دیتے ہیں چلیں اگر آپ زیادہ ایک ساتھ بیل لیتے ہیں کٹر سے کٹ لیتے ہیں تو آپ ایک ساتھ کافی سارے چوٹ رائنگلز ہیں ان کو اسیمبل کر پائیں گی چلیں پہلے میں یہ دو تین ایک ساتھ کر لیتی ہوں ایک پیالی میں تھوڑا سا پانی لے لیتے ہیں میرے پاس یہ بڑا سا ایک بول ہے اس میں لے لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم سائیڈز اس کی بہت اچھے سے سیل کرتے جائیں گے ایگ وائٹس لیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور فوک کی مدد سے بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے دکھا دیتی ہوں یہ آپ لے لے فوک اس سے بھی سائیڈز بہت اچھے سے سیل ہوں گے اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے گریس ٹری کامل زہرہ ہیں کراچی سے کامل زہرہ سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم جی کامل زہرہ کیسی ہیں ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے آپ کی دعائیں ہیں کیا کہیں گے بلکل خیریت سے ہیں اور معاشرہ سے بہت اچھا پرگرام کرتے ہیں اور بہت پسند کہہ جاتا ہے ہمارے گھر میں تو خیل سارا مسالہ پسند کہہ جاتا ہے لیکن خاص طور پر دو چیپ لیا گئی اچھا بہت بہت شکریہ آپ کے پسند کرنے کا سوال کا جواب دینا چاہیں گی سوال کیا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ ہم بار بی کیو ریسپیز ڈھیر ساری بناتے ہیں چکن سے لے کر کچھ ریسپیز کے آپ ہمیں نام بتا دیجیے ٹکن ٹککہ ہے اور اس کے بعد جہنا ڈونٹ سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ برگرز ہیں یہ بھی بار بی کیو میں آتے ہیں اور بروس ہے ٹھیک ہے بار بی کیو میں آتے ہیں پیزا بھی اسی میں ہی آئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی بس یہ کہ سارا مسالہ بہت اچھا ہے اور تقریباً سمجھیں ہماری تو فرمائش پوری ہوتی ہی رہتی ہے یہ تو ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پک ہی رہا ہوتا ہے بلکل بلکل بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو گھر میں مل جاتی ہیں ہم کچھ ریسپی ہوتی ہے ایسی جس کے نہیں ملتے لیکن یہ کہ وہ بزار سے لے آپ نے ہے ہے نا اب تو آپ لوگ جب ان لوگوں سے جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں اب تو شاپ کیپرز بھی بہت بہت کچھ رکھنے لگے ساری ہرپز اور تمام چیزیں اب ہوتی ہیں تو اچھا ہے کہ آپ لوگ بھی ڈیفرنٹ چیزوں کو ٹرائے کرتے ہیں بناتے ہیں افطار میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بغیر افطار نامکمل رہتی ہے آپ کی پاکوڑوں کے بغیر پاکوڑے لازمی ہوتے ہیں چلے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے بریک میں میری صرف یہی کوشش ہوگی کہ میں اور ٹرائنگلز بنا کر رکھ لوں اور اس کو ہم بیک ہونے کے لیے رکھیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی چھوٹی سی بریک کے بعد اور جو کستوری بوٹی اس کے اوپر چیز بھی ہمیں ایٹ کرنی ہے لیکن ایسا کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی سے ملٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے ڈرنگ کی طرف ہم آج تیار کرنے جا رہے ہیں میٹھی لسی جو کہ میری تو بہت ہی فیوریٹ ہے اس میں کیا جائے گا تمام چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گی دہی آئیس کیوبز ٹھر ساری آئیس کیوبز ایٹ کیجے گا اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں دودھ چینی ٹھنڈا پانی اور کریم تو سب سے پہلے ہم یہاں لے لیتے ہیں دہی اور اس میں جو کریم ہے وہ آپ جو ہماری نیچرل بلائی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نورمالی جب ہم باہر لسی وسی پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بلائی کا ایک پیس بھی موجود ہوتا ہے وہ بلائی یوز کریں لیکن کیونکہ ٹیٹرا پیک کی ہر وقت موجود ہوتی ہے تو ہمارے پاس آئیے ٹیٹرا پیک والی بلائی چلیں اس میں شامل کر دیتے ہیں دہی ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کریں گے دودھ چینی ہزبے ضرورت کیونکہ جناب بھائیے لسی ہماری میٹھی ہے دو سے تین ٹیبل اسپون آپ نے چینی ایٹ کر دینی ہے اچھا اگر دہی کھٹا ہو چینی کی مقدار زیادہ بھی جا سکتی ہے اگر آپ کا دہی اچھا ہے فریش ہے تو پھر دو ٹیبل اسپون چینی بہت ہے چلیں دو ٹیبل اسپون چینی ایٹ کر دی ساتھی ہم ایٹ کر دیتے ہیں اس میں کریم اس میں کریم چلی گئی اور سمپلی ہم نے اس کو کر دینا ہے بلینڈ میں اس کو بلینڈ کرتی ہوں اس کو سرف کرتے ہیں اور پھر کستوری بوٹی کے اوپر ہم چیز ایٹ کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور بیک ہونے کے لیے رکھیں گے اور اس کو سرف کر دیں گے آئیس ہم بعد میں ایٹ کریں گے پہلے ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر لیتے ہیں چلیں جی یہ اچھا سا بلینڈ ہو گیا اب ہم نے نکال دینی ہے دھیر ساری آئیس اور اس کو گلاسز میں آپ نے سرف کر دینا ہے پیس چیز ٹرائنگلز جو ہیں وہ اوون میں جا چکے ہیں بیک ہونے کے لیے اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ایٹ کیا آئی اگر آپ اس پر اجوائن ہم نے ایٹ کیا ہے ویسے آپ اس پر کلون جی بھی ایٹ کر سکتے ہیں زیرا ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا خوبصورت سا لگتا ہے اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم وہ ٹرے نکالیں چکن والی اور چیز ایٹ کریں اسلام علیکم اوکے کال جو ہے وہ کٹ چکی ہے جب آپ کی کال مل جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ٹی وی کا وولیم تھوڑا سا کم کریں تاکہ میری اور آپ کی بہت اچھی سے بات ہو سکے تو چلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چکن کی ٹرے ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں بہت زیادہ گرم بھی ہو رہی ہے چلے یہ نکالتے ہیں اور اس کو میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ جلدی سے بیک ہو جائے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اس کا پانی ہے اس کو بھی میں ڈرائ کر دیتی ہوں اس کے اوپر چیز ایٹ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں صرف اتنی دیر تک جب تک کے لیے یہ چیز جائے وہ اچھے سے میرک نہیں ہو جاتی کیونکہ بون لیس چکن ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی کوک ہوتی ہے اگر بون کے ساتھ بھی چکن ہو تو اس کو تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے تو چلیں اب اس کے اوپر چیز ایٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو کر دیں گے ہم بیک کستوری بوٹی آج ہم نے تیار کی بنائی اور باربی کیو سے ہی ریلیٹڈ کچھ ریسپیز کے اسپیشلی جو چکن سے بنتی ہوں تو ان کے آپ ہمیں نام بتائیں گے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں نہ صرف این ایکس کا زبردستہ گفٹ بلکہ آپ جیت سکتے ہیں ہمارا یہ پیزا میکس کا وچر اور اگر آپ اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ 50% تک ڈسکاونٹ بھی اویل کر سکتے ہیں تو فوراں سے فون اٹھائیے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجے ڈسکاونٹ اویل کیجے پیزا کو انجوائی کیجے سوال کا جواب دیجئے تاکہ آپ وچر بھی ون کر سکیں اور میں اس کو اب دوبارہ سے اومن میں رکھ دیتی ہوں اب جو بریک ہے وہ ریکیپ بریک ہے آپ نے جانا ہے بریک پر اور کوئی چیز رہ گئی ہو آپ نے اس کو نوڈ ڈاؤن کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد پیس چیز ٹرائنگل اجزا پف پیسٹری ہسپے ضرورت تیل دو کھانی کے چمچے زیرہ آتھا چاہ کا چمچہ پیاس چوپٹ آتھا کپ ادھرا کلیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ مٹر ایک کپ چیز ریشہ کیوئی ایک کپ پسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پسہ گرم مسالہ ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ ہری مرچیں باریک چوپٹ دو سے تین عدد نمک اور کالی مرچ ہسپے ذائقہ چاہت مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پودینے کے پتے باریک چوپٹ چار سے پانچ عدد اجوائن گانشنگ کے لیے پانی گانشنگ کے لیے ترکیب فلنگ کے لیے ایک پین میں تیل گرم کریں اور ایک بار گرم ہونے کے بعد اس میں زیرہ ڈالیں جب وہ پھٹ جائیں تو اس میں پیاس شامل کریں اور فرائے کر کے نرم کر لیں پھر اس میں ادھرا کلیسن کا پیسٹ شامل کر کے مٹر نمک اور کالی مرچ ڈالیں اور تین سے پانچ منٹ چمچہ چلاتے ہوئے مٹر پکائیں پھر اس میں تمام مسالے پسہ دھنیا پسہ زیرہ اور خوش گرم مسالہ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس میں ہری میرچ چیز پودینے اور چاٹ مسالہ ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر کے چولے سے اتار لیں اور مکمل تھنڈا ہونے دیں اب ٹرائنگل بنانے کے لیے اون گرم کر لیں اور بیکنگ ٹریکو آلائن کر لیں پھر پیسٹری کی شیٹ کو بارہ انچ سکوائر میں رکھ کر ایک سے دو کھانی کے چمچے چیز مٹر کا مکسر ڈال کر ٹرائنگل شیپ دیں پھر کانٹے یا چمچے سے اسے دبا کر سیل کر لیں اب اسے الائن کیوی بیکنگ ڈش پہ رکھ کر تیل سے برش کریں اور اجوائن اوپر ڈال کر بیس سے تیس منٹ بیک کریں آخر میں پیسٹری کو گولڈن براؤن کر کے سہف کریں میٹھی لسی اجزہ دہی ایک کپ آئس کیوبز ایک کپ کھویا ایک کپ چینی ایک کپ تھنڈا پانی ایک کپ کریم تین کھانے کے چمچے ترکیب تمام اجزہ کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر کے سموتھ کر کے سہف کریں کستوری بوٹی اجزہ چکن پانچ سو گرام پسی سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس دو سے تین کھانے کے چمچے ادھرا کھانی کا پسٹ ایک چاہ کا چمچہ پسہHola ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ کا پسٹ دو چاہ کے چمچے تیل دو چاہ کے چمچے مکھن دو کھانی کے چمچے بیسن دو کھانی کے چمچے نمک ہس پہ زائقہ چیدر چیز آدھا کپ ترکیب چکن میں پسی سفید مرچ پسی کالی مرچ لیمون کا رس ادھرا کھانی کا پسٹ پسہ زیرا اور ہری مرچ کا پسٹ ایک بول میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیں پھر ادھرا کلیسن کا پیسٹ ایک پین میں ڈال کر فرائی کریں اب تیل مکھن نمک اور بیسن مکس کر کے میری نیٹ کی ہوئی چکن کو پانچ سے آٹھ منٹ پکائیں پھر چکن کو لکڑی کی سٹکس میں لگائیں اوپر چڑڑ چیز ڈال کر پانچ سے چھ منٹ آون میں بیک کر کے سرف کریں والکم بیک واپس آ چکیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں اس کو لے کر یہاں آ جاتی ہوں ساتھی ہم نے کیا کیا میٹھی جو ہماری لسی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نے سرف کر دیا یہ آگئی جناب کستوری بوٹی اور جو ہمارے چیز ٹرائنگلز ہیں ان کو اب میں یہاں پر سرف کر دیتی ہوں اور لائیف شو ہے بعض وقت چیزیں تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہیں ان پر کلر آ چکا ہے کیونکہ مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ ان کو اچھا سا ٹائم دیجے گا اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں ہم نے اس میں مٹر اور چیز ایٹ کیا ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس کو فل بھی کر سکتے ہیں اور اچھا ہے کہ بہت زیادہ ڈیپ فرائی کی جگہ اوون میں بیک کریں اور انجوائی کریں تو چلیں ان کو نکال لیتے ہیں اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کبھی آپ بلک وینٹیٹی میں کچھ تیار کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو پھر فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ آپ تیار کر کر ایک ساتھ بیک کریں اور بیک کرکے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ بہت جلدی اور انسٹنٹ تیار ہو جاتے ہیں سپیشلی اگر آپ کچھ بیک کرنے جا رہے ہیں تو اچھا ہے اگر آپ کو افتار پارٹی کر رہے ہیں تو پھر ایسے تو افتار پارٹی سے آج کل تھوڑا سا آوائٹ کریں لیکن پھر بھی اگر کچھ گیٹ ٹو گیدر ہے اس کو نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں ونرز بھی آناؤنس کرتی چلوں سب سے پہلے تو تڑکا میں آج بننے جا رہی ہے بیف بیریانی چکن چیز بائٹس اور تیار کیا جا رہا ہے رائتہ ریدہ بنا رہی ہیں تو بہت زبردستا منیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤل ہیں کراچی سے جو ونر ہیں اور میسیز شیراز ہیں کراچی سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کلر بریکنگ کر دیتے ہیں ٹومیٹو کے ہی ساتھ اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل زندگی اور صحت میں ساتھ دیا بہت ہی اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیس کے ساتھ مچھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز